بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے دوستو برمودہ ٹرائینگل دنیا کی خفیہ ترین جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی بھی جہاز وغیرہ گزرتا ہے تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے یا پھر کریش ہو جاتا ہے بحری جہاز حتیٰ کہ اس کے اوپر سے اڑنے والے ہوای جہاز بھی اسی کے اندر گر کر تباہ ہو گئے دوستو یہ کہانی شروع ہوئی پانچ دسمبر انیس سو پینتالی سے جب امریکہ کے پانچ پومبر جہاز جن کا نام فلائٹ وان نائن تھا وہ اس ٹرائینگل سے گزرتے ہوئے تباہ ہو گئے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا حیرت کی بات یہ تھی کہ جس جہاز کو ان جہازوں کو ڈھوننے کے لیے بھیجا گیا وہ بھی وہیں گر کر تباہ ہو گیا اور اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں چلا اسی کے بعد سے برمودہ ٹرائینگل جہازوں کی تباہی کے لیے مشہور ہو گیا دوستو اس دن کے بعد سے لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں دینا شروع کر دی لیکن دوستو کچھ سائندانوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس حیثے میں بہت بڑے بڑے سمندری طفان آتے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف بحری جہاز بلکہ ہوا میں اڑتا ہوئے ہوائی جہاز بھی متاثر ہو کر اس میں گر جاتے ہیں لیکن سائندانوں کے کچھ ٹیم کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس حیثے کے نیچے بہت ساری میتھین گیس موجود ہے اور اسی کے وجہ سے سارے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں دوستو اس لن میتھین گیس بہت بڑے بڑے دھماکے کرنے کے کام آتی ہے اور سائندانوں کا کہنا ہے کہ یہ سمندر میں دھماکے کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دھوان بادل بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور ہوا میں موجود ہوائی جہازوں کو متاثر کر کے گراہ دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ بھی بہت ساری لوگوں کی بہت ساری تیوریز موجود ہیں جیسا کہ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایلینز کا اڈا ہے جہاں پر ایلینز رہتے ہیں اور وہ اپنے یو ایف او اور اڑن تشتریوں سے انسانی ہوائی جہازوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں ختم کر کے نیچے گراہ دیتے ہیں اور انسانوں کو پکڑ کر ان پر ایکسپیرمنٹ وغیرہ کرتے ہیں لیکن دوستو ان کہانیوں میں سے ایک کہانی بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے ایک ایسے پائلٹ کی کہانی جس نے برمودہ ٹرائینگل کو پار کیا ہے اس نے اس کہانی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اس پائلٹ کا نام بروس گرنین تھا اور یہ چار دسمبر انیس ستر کی بات ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک چھوٹا جہاز چلا رہا تھا جس میں اس کے ساتھ اس کا باپ اور اس کا ایک بزنس پارٹنر بھی موجود تھا یعنی کہ وہ تین لوگ تھے دوستو وہ شخص اینڈروز سے میامی بیچ کی طرف اپنے جہاز پر جا رہا تھا اس کا کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹاک چل رہا تھا اچانک اس کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اس نے اسے پارک کیا اور پھر سے سب کچھ ٹھیک ٹاک چلنے لگا دوستو اس بادل کا نمودہ رہونا ایک نارمن سی بات تھی اور اس کے بعد بروس اپنے جہاز کو ساڑھے گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر لے گیا اور اس وقت یہ این مرمودہ ٹرائینگل کے اوپر سفر کر رہا تھا بروس کا کہنا ہے کہ پھر اچانک سے ہر طرف سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اور ہر طرف بادل ہی بادل ہو گئے بروس نے اپنے جہاز کو ان بادلوں میں سے گزارا تو اس کا کہنا ہے کہ اس سے آگے اسے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آیا اسے کوئی بھی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اور بالکل اندھیرہ رگ رہا تھا پھر اچانک سے اس اندھیرے میں سفیسی روشنیاں جلنا بجنا شروع ہو گئیں جیسا کہ بجلی ہو لیکن بروس کا کہنا ہے کہ وہ بجلی نہیں تھی خیر دوستو بروس آگے بڑھتا گیا اور آگے جا کر اس کو بادلوں کی ایک ایسی دلدل نظر آئی بروس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دلدل بروس کو اپنی طرف کھینج رہی ہے لیکن خیر بروس جہاز کو چلاتا ہوا آگے لے گیا آگے جا کر اسے بادلوں کی ایک سرنگ نمہ چیز نظر آئی جس کے اندر اس کا جہاز چلا گیا بروس کا کہنا ہے کہ وہ سرنگ اس طرح کی تھی کہ جیسے جیسے اس کا جہاز آگے کو جاتا تھا پیچھے تھے وہ بند ہوتی جا رہی تھی دوستو بروس کا کہنا ہے کہ میرا خیال تھا کہ میں یہ سرنگ کبھی بھی پار نہیں کر پاؤں گا اور میرا جہاز اس سرنگ کے اندر پس جائے گا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جہاز صاف آسمان پر نکل آیا دوستو اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس تمام سفر کے دران بروس کا جہاز بھی بلکل ٹھیک سکام نہیں کر رہا تھا بروس نے ائر ٹریفک انٹرولر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا دوستو اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ بروس نے یہ سفر بہت کم منٹ میں تیہ کر لیا یعنی کہ جتنا وقت اس سفر کا ادھرکار تھا اس سے آدھے وقت میں دوستو بروس اینڈروس آئی لینڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا اور یہ سفر 75 منٹ کا تھا لیکن بروس کا جہاز صرف 46 منٹ میں ہی میامی بیچ پر پہنچ گیا یہ کیسے ممکن ہوا بروس کو بھی سامن نہیں آ رہا تھا اور جب بروس کے جہاز کا فیول چیک کیا گیا تو اس کا فیول بھی اتنا نہیں لگا تھا جتنا اینڈروس سے میامی بیچ جانے تک لگتا ہے دوستو اس کہانی نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا لیکن ہم اب اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ کیا یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ کیا بروس سچ بول رہا ہے یا جھوٹ اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کیا تمام ہوای جہاز جو کہ برمودہ ٹرائینگل کے اوپر تباہ ہو گئے وہ تمام جہاز ہی سجی فنومینا کا شکار ہو کر گرے یا ویسے ہی گر گئے دوستو اب سچ کیا ہے یہ تو بہتر اللہ رب العزت کی ذاتی جانتی ہے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میں نے اپنے چینل کا لنک دسکرپشن میں دے رکھا ہے اللہ حافظ